بات یہ کروں گا کہ کل کے اس حملی کے اجلاس میں جو اس صوبے کے چیف ایکزیکٹیو ہیں وزیرالہ سندھ صاحب جو چارشیٹ شہری سندھ کے نمائندوں کے جانب سے اپنی بجٹ کی تقاریروں میں پانی کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے پانی کی جو کمیابی ہے اس کے حوالے سے پیش کی گئی خود وزیرالہ سندھ نے اپنی تقریر میں اس کا اقبال جرم کیا ہے پچھلے دس سالوں سے اس بات کا اقبال جرم کیا کہ پچھلے دس سالوں سے اس شہری سندھ اور بالخصوص یہ شہر کراچی کی جو پانی کے نظام ہے اس میں ایک بوند بھی انہوں نے اس سسٹم میں نہیں ڈالا ہے کل خود اس کا اقبال جرم کیا میں آپ کے سامنے بس دو پوائنٹ ان کے ریپیٹ کر دوں کہ دوہدار تیرہ چودہ سے جو لولی پاپ دیا جا رہا تھا ہب کنال کا کل خود وزیرالہ سندھ نے اس بات کو مان لیا کہ ہماری غلطی ہے ہم دس سالوں سے چودہ سال دس بارہ سالوں سے جو ہب کنال کا لولی پاپ دیا تھا وہ لولی پاپ بھی پورا نہیں کر سکے یہ ہب کنال کے جو پروجیکٹ ہے پچھلے دس سالوں سے اسی طرح رولتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے یہ ان کی تقریر نہیں تھی وزیرالہ سندھ صاحب کی یہ اقبال جرمتہ شہر کراچی کے لیے یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ان کے قائدین ان کے وزراء ان کے وزیرالہ صاحب کہ ان کو بڑا درد ہے شہر کراچی کے لیے اور بھئی آپ شہر کراچی میں پانی نہیں دے سکے ہو شہر کراچی والوں کو جو صورتحال ایک اور بات میں نے اپنی تقریر میں پیسٹ ایم جی ڈی کا جو پروجیکٹ ہے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا وزیرالہ صاحب نے اس پیسٹ ایم جی ڈی پر جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ پیسٹ ایم جی ڈی کا پروجیکٹ بھی اسی طرح دس سال گزر چکے ہیں تاتل کا شکار ہے ایک طرف یہ شکوا کرتے ہیں کی فور کا پروجیکٹ کا بہانہ لے کر کہ جی وہ تو وفاق نے بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے سوبے نے بھی ہم تو تیار کھڑے ہیں اور وفاق بس ہمیں فنڈنگ کر دے تو ہم کی فور کا پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ذرا مجھے بتائے نا یہ آپ کے نال کا پروجیک یہ دس سالوں سے کیوں نہیں کمپلیٹ ہوا مجھے بتائے نا یہ پیسٹ ایم جی ڈی جو حلے جی سے پپری آنا تھا کراچی شہر کی عوام کے لیے پانی آنا تھا وہ کمپلیٹ کیوں نہیں ہوا یہ خود اقبال ہے جو میں چیف ایگزیکٹیف اس سوبے کا جو اس سوبے کے وزیراعال اصحاب ہیں ان کے اگینسٹ کہ انہوں نے ان کراچی والوں کو کل اپنی سپیچ نے بتلا دیا کہ جی ہم دس سال سے صرف آپ کو لولی پاپ دیتے ہوئے آرہے ہیں یہ علمیہ ہے اس شہر کا یہ کونسا شہر ہے یہ وہ میٹروپولیٹن سٹی ہے اس پاکستان کا جو فیڈرل ایک شیکر میں ساٹھ فیصد سے زائد کما کے دیتا ہے جو پروونچن ریونیو کی اگر میں بات کر لوں تو نوے فیصد سے زائد ٹیکس کلیک کر کے دیتا ہے اس سوبے کو اس سوبے کا حال یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک کترہ ایک بوند پانی کا اس کراچی کے سسٹم میں انجیکٹ نہیں کیا اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے کراچی کے لیے یہ کر دیا اور کراچی کے لیے وہ کر دیا یہ افسوسناک صورتحال ہے اور کون سے زمانے میں پانی کی بات ہو رہی ہے جناب آپ سب کے علمے ہیں کہ یہ یہاں پہ کلائمٹ چینج کی حوالے سے پوری میں نے مفصل اپنی تقریر میں کلائمٹ چینج میں پورا ایک پورشن رکھا اس میں بتلایا کہ چیئرمن صاحب کیا پوائنٹ آف یو کیا ہے ان کی ویجن کیا ہے ان کی جماعت کے چیئرمن کا اور خود ان کے سوبے کی جو حکومت ہے اس کلائمٹ چینج میں کیا کر رہی ہے پانی دو پانی دو کراچی کو پانی دو پانی دو پانی دو کراچی کو پانی دو ایسے موقع پر جب کراچی سے لے کر کشمور تک محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت پچاس ڈگری سے کروس کر رہا ہے یہاں پر امواتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس ہیٹ ویف کے ایکسٹر آرڈنری جو سخت موسم ہے اس میں صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ان شہریوں کے پاس نہ پینے کا پانی میسر ہے نہ پیجلی میسر ہے اور پھر اگر پانی پہ میں بات کر لوں تو اگر کسی شخص کے پاس پیسے موجود ہیں تو وہ ایک فون کال پر ووٹر ہائیڈرنٹ سے ٹینکر جو ہے وہ سات سے دس ہزار پیسے دیجئے اور ٹینکر لے لیجئے ان کے لیے پانی میسر ہے یہ ہے علمیہ اس شہر کا یہ ہے نوہ ہم نے حق پرہ سراکین نے اپنی تقاریر میں تمام حق پرہ سراکین نے الحمدللہ تقریر کی ہے شہری سندھ کا مقدمہ ٹھوک بجا کے سندھ اسیمبلی میں پیش کیا ہے اور ان تقریر میں ان تقریر میں پچاس فیزہ دس سار صرف پانی اور بجلی پہ بات کر کے ہم نے شہریوں کی نمائندی کی کا حق ادا کیا ہے حق پرہ سراکین ٹینکر مافیا کو لگام دو دیکھئے یہ یہ صورتحال اس طرح چل نہیں سکتی ہے ٹینکر مافیا کو لگام دو یہ صورتحال اس طرح نہیں چل سکتی ہے یہ پانی کے نظام کو سندھ حکومت نے ٹھیک کرنا ہوگا دس سالوں سے جس طرح وعدے وعید کیے گئے کل بھی سوبے کے چیف ایکزیکٹیف نے دوبارہ وعدے وعید کر دیے بھئی کون سے سال کے وعدے پہ اعتبار کریں گے شہری کراچی والے بھئی کی فور پہ آپ اپنی ریزرویشن ہے میں نے پڑی تفصیل سے کل اس ہمبلی میں بھی سپیچ کر دی تھی کہ وفاقی حکومت بھی کام کرنے کو تیار شاید اس انداز سے نہیں ہو پا رہی ہے کراچی شاید ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے جو کام سوبے کی حکومت نے کرنا ہے اس میں کون سی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے یہ سندھ حکومت میری یہ سمجھ میں سمجھ سے بالاتا رہے یہ والی بات دوسرا امپورٹنڈ مسئلہ کے الیکٹرک اور قاتل الیکٹرک میں تو کہوں گا اس پہ میں پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کر چکا ہوں ہماری جانب سے متعدد پریس کانفرنسز جو ہیں وہ اس کے الیکٹرک کے ظلم اور جبر کے خلاف ہو چکی ہے میں نے کل اپنی سپیچ میں بھی اس بات کا حوالہ دیا ہمارے تمام آرہکین نے جو ہے وہ کے الیکٹرک کی جو بدماشی ہے کے الیکٹرک کے جو رہونت ہے اس پہ بات کی اور پھر جو کمیٹی کی فارمیشن ہوئی تھی میں نے اس پہ بھی تفصیلا گفتگو کی میں آج آپ لوگوں کے ذریعے میڈیا کے ذریعے عوام کو یہ بات بتلانے لگا ہوں کہ جی جو کے الیکٹرک کا مقدمہ ہے انشاءاللہ متحدہ قومی مومنٹ بھرپور انداز سے لڑ رہی تھی لڑ رہی ہے اور انشاءاللہ لڑتی رہے گی یہ جو وائے سرائے صاحب ہے نا کی الیکٹرک کے مونہ سلویکل تو میں نے مطالبہ کیا تھا کہ بھائی یہ ایف آئی آر وزیر داخلہ صاحب نے جو بات کی کہ ہیٹ سٹوک پہ اگر کوئی امواد ہوتی ہے تو اس پہ کی الیکٹرک کے انتظامیہ انتظامیہ نہیں بھائی میں نے تو نام لے کے کہا تھا کہ سی او کی الیکٹرک کے خلاف ایف آئی آر کٹی جائے اس کو جیل کے اندر بند کیا جائے اس کو تین گھنٹے جب جیل کی ہوا لگے گی جس میں پنکھا نہیں ہوگا بجلی نہیں ہوگی اور پانی میں اثر نہیں ہوگا تب اس کو احساس ہوگا کہ کراچی والے کیا بھگت رہے اس کے الیکٹرک کے عذاب کو لے کر ہندراباد کو پانی دو ہندراباد کو پانی دو اس ساری صورتحال میں چاہے وہ بجلی کے نظام کی بات ہو چاہے وہ پانی کے پانی کے ترسیل پہ بات ہو بڑی مفصل گفتگو ہوئی ہے گیس کا یہ گرمی کا موسم چلنا ہے پہلے تو ایک زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جی سردی میں گیس نہ پید ہو جاتی تھی آج تو صورتحال ایسی ہے جناب کہ گرمیوں میں لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے گیس کی یہ صوبہ جو ہے اس سب سے زیادہ جو ہے وہ گیس پروائیڈنگ پروینس ہے سب سے زیادہ گیس پروائیڈ کرتا ہے وفا کو اور حال یہ ہے کہ صوبہ میں ہی گیس نہ پید یہ سارے ان سارے مسائل پر حق پرہ چاراکین کی جانب سے مفصل گفتگو ہوئی اور آج بھی اس پریس کانفرنس یہ ایک اتجاجی پریس کانفرنس ہے ان مسائل کو لے کر کہ دیکھیں گیس دو گیس دو سندھ کو گیس دو ان تمام مسائل پر ان تمام مسائل پر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اس کے عراقین اور پوری جماعت خاموش نہیں بیٹھیں گے ہم ان تمام مسائل پر جمہوری انداز سے جمہوری رویہ اور جتنے ہمارے ڈیموکریٹک ہمارے رائٹ ہیں اس کو ایکسرسائز کریں گے اور انشاءاللہ شہری سندھ اور پورے سندھ کا مقدمہ انشاءاللہ متحدہ قومی مہمون پاکستان لڑھیں گے ترمین کے بعد تو یہ بھی پیورلی جو ہے وہ صوبائی مسئلہ ہے تو کے الیکٹرک ہیس کو سپو کو صوبائی حکومت کے حوالے کرنے کی باتیں تو وزیراللہ صاحب نے کئی مرزبہ کی ہے لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہو رہا تو اس حوالے سے اپوزیشن کوئی تجاویز دے گی یا ساتھ دے گی حکومت کا دیکھیں کل 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 جب ریپ اپ سپیچ چل رہی تھی میں نے تو بڑا کھل کے کئی الیکٹرک کے مسئلے پر کراچی شہر کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی اگر قبلہ درست نہیں کر رہی ہے کئی الیکٹرک تو اس حضاب میں ان تمام مسائل میں مجھے نہیں پتا کئی الیکٹرک کا مسئلہ جو ہے وہ وفاقی حکومت نے حل کرنا ہے کئی الیکٹرک کا مسئلہ صوبائی حکومت نے حل کرنا ہے بھائی شہر کراچی کے لوگ یہ دور حضاب میں مبتلا ہیں گرمی کی شدت ہے اٹھارا اٹھارا گھنٹے کی سولہ سولہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے بھائی کراچی کے شہر کو انزباد سے کوئی قرض نہیں ہے کہ اس مسئلے کو کس نے حل کرنا ہے اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں شہری سندھ کے نمائندے شہری کراچی کے شہری اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی وفاقی حکومت کے بن پڑتا ہے وفاقی حکومت کرے صوبائی حکومت کے بن پڑتا ہے بلکل ٹھیک آپ نے بات کیا ہے تھارمی ترمیم کے بعد یہ پروونچل سبجیک بن گیا ہے ایک کمیٹی کی فورمیشن ہوئی ہے اب مجھے بتائیے جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے مانتے ہیں وزیر محصوب نے کمیٹی بنا دی مجھے بھی اس میں شامل کر دیا کہ چناب آپ ان سے بات کیجئے اور بھائی بات کرتے کرتے پانچ سال آٹھ سال کا عرصہ گدر کیا ہے ان کے کانوں پہ جونی رہنگتی ہے کیا کریں شہر کراچی ویسے ہی پریشانے آپ کے سامنے ہیں کہ متحدہ قومی مومنٹ کے زیر انتصام لگ بک تمام ہی شہر شہر کے تمام علاقوں میں آپ تمام حضرات میڈیا حضرات کور کر رہے تھے ہم نے اتجاج کی ہے ہم آج جمہوری طریقے کار کو وضع جو اختیار کرتے ہوئے ہم اسیمبلی کے فلور پر آپ میڈیا حضرات کے ذریعے عوام کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں یہ ان حکمرانوں کے کانوں پہ جونی رہنگ رہی ہے کیا الیکٹرک کے معاملات کو لے کر میری تو سمجھ سے بالاتا رہے چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے وہ صوبائی حکومت ہو شہر کراچی کے لوگ پریشانے ان کے نمائندے پریشانے متحدہ قومی مومنٹ شہری سندھ کی مجورٹی پارٹی ہے وہ پریشانے پیپلز پارٹی کے نمائندوں کیا الیکٹرک کے خلاف بات کی ہے یہ کیا الیکٹرک کے خلاف کوئی ایکشن لینے کا نامی نہیں ہو رہے بھائی یہ معاملہ جو لوگ ائر کنیشنوں میں بیٹھتے ہیں ائر کنیشنوں گاروں میں انترتے ہیں ان کو کیا بتا کہ بیڈلی آتی ہے یہ بیڈلی آتی ہے آپ تھی سیوان میں بیٹھتے ہیں وہاں کو سمجھ لگتی ہے اور یہ ان کو تو نہ پتا ہے نہ کوئی معاملات ہے پتا تو ان کو جن کو سولہ سولہ گھنڈے بیڈلی نہیں کیا یہ تو پتھر دل ہو چکے ہیں آپ کے احتجاج کے واقعی تھی ان پر کوئی فرق نہیں پتا جن کو اشارہ کر رہے تو کیا لوگ شہری یہ معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے گئے کہ الیکٹرک کے مسئلے پر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کو جتنا انتہائی قدم اٹھانا پڑا انشاءاللہ اٹھائی یہ شہریوں کو اس طرح ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں عوام کو بے یاروں مددگار چھوڑ نہیں سکتے ہیں جناب ان کی بے ایسی کا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارے علاقوں میں بارہ بارہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے مطلب مزاق لگا بھائے بھائی ہم ٹیکس پیئر سٹی ہیں یہ شہر کراچی کے لوگ ٹیکس پیئر کرتے ہیں پروونچنل ایک شیکر میں نیشنل ایک شیکر میں اور ان کے ساتھ یہ وہ مرے پہ سو درے شدید گرمی کے موسم میں بارہ بارہ سولہ سولہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے ہم اس معاملے پر حکومتوں کو اس پیئر نہیں کریں گے جتنا انتہائی قدم اٹھانا بڑا انشاءاللہ اٹھائے گی مونی سولوی کو میرے خیال سے میرے خیال سے بھائی لیٹ آئیں تھوڑا میں نے ہیسکو کی بات ہیدر آباد کے بیٹے نے کی بڑی کلیر ہے سندھ کے بیٹے بھائی ہیسکو کا بھی پرابلم ہے میں نے بڑی ڈیٹیل میں میں نے تو اسیملی کے ایوان میں بات کی ہے اس پہ اور آج آپ کے ذریعے یہ یہ میرے عقب میں موجود ہے بھائی تمام پورے سندھ کی بات کی جا رہی ہے میں نے اپنی پوری سپیچ میں پورے سندھ کے مسائل پر آگا کی ہے تو خیر بہر آگے ہیں دیکھیں جناب اس ہائیڈرینڈ پر ہمارے عراقین اسیمبلی کی جانب سے برپور انداز سے بات کی گئی کہ بھئی ہائیڈرینٹ اللیگل ہیں لیگل ہیں کیا طریقے کارے کتنے ہائیڈرینٹ ہیں بھئی یہاں تو میں اپنے ہلکہ انتخاب کی بات بتاؤں ادھر گھروں کے اندر جو ہیں لیگل کنیکشنز گئے ہیں اور اس میں سے ٹینکر بھرے جا رہے ہیں کون روکنے والے کتنی مرتا ہوں سعید غنی صاحب بڑے بڑے بہترین انداز سے بولتے ہیں کہ جی آپ ہمیں شکایت کریں ہم اس پہ ایکشن لیں گے بھائی میر کراچی کو ابھی میں نے خط لکھا تھا نا زمینوں پر قبضے ہو رہے تو وہ قبضے جو ہے ختم ہو گئے نہیں جناب آئیے چلیے میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ قبضے ابھی بھی ہیں اللیگل ہائیڈرینٹ کو لے کر ہمارے عراقین نے متعدد بار جو ہے وہ وزیروں کو اپروچ کیا کہ بھائی فلانی جگہ پہ میں اپنے ہلکے کی بات کر رہا ہوں میں اس صوبے کا اپوزیشن لیڈر ہوں وہی ڈاک کے تین بعد کوئی ایکشن نہیں ہوتا جناب یہ صرف میڈیا کنزمشن کے لیے بات کر دی جاتی ہے کراچی پہ کتنے عرب میں نے اپنی تقریر میں اس کا حوالہ دے دیا تھا نا کاغذوں میں تین سو نہیں تین ہزار عرب بھی لگا دے گی پیپس پارٹی جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں دیکھیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کا وفق بھی ملا تھا وزیراعظم پاکستان سے یہ ساری گزارشات جو آج میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں ہم نے وزیراعظم پاکستان کے بھی سامنے رکھی ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہمارے عراقین نے عراقین قومی اسیمبلی نے اس حوالے سے پڑی مفصل گفتگو کی ہے بات اتنی سی ہے جناب کہ میں تو اس شہر کا نوہ پڑھ رہا ہوں یہ سمجھنا ہوگا ان شہریوں کو بھی کراچی کے شہریوں کو بھی کہ کون شہری شہر کراچی کے عوام کی بھرپور ترجمانی کر رہا ہے اور کون ہے جو معاملہ ٹھیک کر سکتا ہے وہ ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اچھا علی بھائی ایک آپ نے بتایا جاتے ہیں آپ کا مسئلہ ہے یا سوڑے گا لیکن بہتہار ایم کیوں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان خود کیا سمجھتی ہے کہ آخر کے الیکٹر کے مسئلے کا حل گیا ہے آیا اس کے لائسنس قطب کیا جائے دوبارہ لچکہ رہی جائے مختلف کمپنیز کو لائسنس دیا جائے دیکھیں ایک کاوش ایک متحدہ قومی مومنٹ کی کاوش یہ رہی پہلے ان کے پاس بڑا ایکسکلوزیو لائسنس تھا آپ کو یاد ہوگا ڈیڑھ سال سے پہلے جب اس پچھلی اسیملی ختم ہونے والی تھی میری خود اپنی سپیچ میں تمام عراقین کی سپیچ میں ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جناب کمپیٹیشن کا انوائمنٹ کیریئٹ کیا جائے کسی بھی ادارے میں کسی بھی محکمے میں کسی بھی جگہ پہ اگر منوپلی رہے گی اس کو پتہ ہے میرے پاس کوئی کمپیٹیٹر موجود نہیں ہے تو وہ جو چاہے گا کرے گا this is what actually کیا الیکٹرک is doing to the people of کراچی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی کمپیٹیشن کا انوائمنٹ کیا جاؤ اور ایمکی ایم پاکستان کی کاوشوں کی بدولت اس دفعہ ان کو نون ایکسکلوزیو جو ہے وہ لائسنس دیا گیا ہے ڈسٹریبیوشن میں دیگر کمپنیز بھی آ جاتی ہیں تو بائی صوبائی حکومت تھوڑا سا امت پکڑے اپوزیشن اس معاملے پر ان کے ساتھ ہے کمپنیز کو انوائٹ کرے ڈسٹریبیوشن کا نظام جو ہے وہ صرف کیا الیکٹرک کے علاوہ دیگر کمپنیز کو بھی دیا جائے آپ نے میری تقریر ٹھیک سے نہیں سنیتا ڈیسیلینیشن پلانگ کا تذکرہ حکومت نے جب ان کا موڈ ہوتا ہے نا تو وہ اپنے بجٹ اس پیس میں سی ایم ساپ کر دیتے اور اس کے بعد غائب کر دیتے بائی فیزیبیلیٹی ہوئی تھی سٹیڈی ہوئی تھی اس کی ریپورٹ ہوگی نا کوئی نہ کوئی وہ ریپورٹ ہمارے سامنے لائے نا اسمبلی کے ایوان میں ہم بھی پھر اس پر بات کریں گا ہمارا تو پروپوزل ہے انہوں نے سمندر کیے ہیں گندے سیوریش کا پانی اٹھا کے ڈال دیتے ہیں سمندر میں اسے کہاں سے ڈی سیل کر سکیں گے بائی ڈی سیل کے لیے سیلینیٹیڈ وارٹ چاہیے نا سیلینیٹیڈ وارٹ کا ہے یہاں پہ تو فزلے والا پانی موجود ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ